بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آٹھنی کلاس میں آج تجمہ دل قرآن کی کلاس میں آپ کو شامل دیکھتے ہیں آج ہم نے سورت الرحمن سورت الرحمن اس کا تعرف کیوں ہے وہ آپ کو قلوانا ہے سورت الرحمن مدنی صورت ہے اور اس کی اٹھتر آیات ہیں سورت الرحمن مدنی صورت ہے اس کی آیات ہیں پھر سورت الرحمن کو سورت الرحمن اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت کی ابتداء جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام الرحمن سے ہوئی ہے اس لئے اس سورت کا نام کیا ہے سورت الرحمن اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک ہی آیت وہ اکتیس پال دہرا کے جو ہے اس میں بار بار اس کا ذکر کیا وہ مشبور آیت پاک ہے فَبِعَيْكِ آلَاِ رَبِّكُمَا تُبَذِّبَان تو فَبِعَيْكِ آلَاِ رَبِّكُمَا تُبَذِّبَان اے جنوں انس تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جُٹلا ہو گئے تھے تو اکتیس پال اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس بات کو دورایا ہے پھر اس سورت کا مرکزی موضوع دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بھیان ہے اور کس کون سی صرف دنیا کی نعمتوں کھی آخرت کی دنیا کی بھی اور آخرت کی نعمتوں اور قدرتوں کا بھیان ہے تو آپ سے ابھی بیٹا آپ نے اس سی jetzt کو دیان کرنا ہے کہ سورت ورحمان کو تعارف آنا چاہیے اس کا دوسرا نام ہے اروس القرآن اروس القرآن جو ہم کو بھی کہتے ہیں زینت کو بھی کہتے ہیں حسین ترین قرآن پاک کی یہ صورت پاک صورت الرحمان کی تلاوت آپ سمات کریں نا اربی لہجے کے اندر تو آپ کو بڑا سکون آئے گا آپ نے اکثر دیکھا بس کے اندر سفر کریں کہیں گے دیکھیں تو صورت الرحمان کی تلاوت دیر دل کو سکون جو ہے وہ ملتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کو سمات کیا کریں تاکہ آپ کے دل کو تسکین پہنچے راحت پہنچے اللہ بلا ہمارا اور آپ کا حمیوں ناصر شکریہ